نام میں آپ دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین کی اسلامتی ہو میں سلمان مسیح اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین کہا جا رہا ہے آپ سے کچھ دیر بعد جب پرائیم منسٹر عمران خان صاحب قوم سے خطاب کریں گے تو اس خطاب کے دوران وہ اپنا استیفہ بھی پیش کر سکتے ہیں اس وقت عمران خان صاحب کے پاس زیادہ آپشن تو نہیں ہے لیکن کچھ آپشنز مجود ہیں وہ آپشنز کیا ہے وہ بھی آج آپ کو اپنے اس وی لوگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس وقت ان چودہ صحافیوں کے بارے میں بھی بتاؤں گا جن کو یہ خط دکھایا جا رہا ہے اور انہیں ہی کیوں بلایا گیا ہے یہ تمام ڈیٹیلز بھی آپ کو اپنے آج کے اس وی لوگ میں بتاؤں گا اور اس کے بعد اتحادی جماعتوں کو بلانے کی دعوت دی گئی کہ آخری دفعہ ہم مل کر ایک میٹنگ کرتے ہیں اور اس خط کو آپ کے تمام جو اتحادی جماعتوں کے سربران ہیں انہیں بلا کر وہ خط کی ڈیٹیل بتائی جائے گی تاکہ وہ خود دیکھیں دیکھنے کے بعد انہیں بھی یہ بات کنفرم ہو کہ دیکھیں یہ سازش کہاں سے کی جاری ہے اور کچھ لوگ عمران خان صاحب سے کچھ بڑی غلطی کروانا چاہ رہے ہیں اور وہ غلطی کیا ہے جو ماضی میں نواز شریف صاحب نے کی ہے اور سب سے بڑی خبر کہ ایم کیو ایم کو یہ سب سے زیادہ سوٹ کیوں کر رہی ہے اپوزیشن اور اس طرف وہ کیوں جاری ہے اور اس نے بغیر سوچے سمجھے یہ فیصلہ قبول بھی کر لیا اور اس بات کو جان بوچ کر لیٹ کرتے رہے کہ ہم کافلی کے ساتھ اور باپارٹی کے ساتھ مل کر یہ سب کچھ کریں گے اور نیا بجٹ کہاں پر تیار کیا جا رہا ہے یہ تمام چیزیں آج کے اپنے اس ویلوگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین سے گزارے سے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو بھی لازمی کلک کر لیں تاکہ اسی طرح تمام ویڈیوز آپ پر کسانی کے ساتھ پہنچتے رہے ناظرین سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب آج قوم کے سامنے وہ تمام حقائق رکھنے والے ہیں اور یہ ہو بھی سکتا ہے کسی حد تک کیونکہ بہت بڑے بیوانے پر سوشل میڈیا پر ایک بحث چھٹ گئی ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو ہے وہ استیفہ دینے جا رہے ہیں تو بعض حلقے جو کہہ رہے ہیں کہ وہ استیفہ نہیں دیں گے ابھی حکومت کی جانب سے بھی فواد چودری کی اس جانب سے بھی یہ بات کہی گئی ان کے ٹویٹر اکانٹ پر ایک ٹویٹ کیا گیا کہ آخری گین تک کپتان لڑے گا اور یہ دوست بھی دیکھیں گے اور دشمن بھی دیکھیں گے ایک بات تو کنفرم ہو گئی کہ ساڑھے چار بجے جو خطاب عمران خان صاحب کرنے جا رہے ہیں اس میں وہ استیفہ نہیں دینے والے دوسرا اپشن جو ہے ان کے پاس اسمبلیاں تحلیل کرنے کے حوالے سے اپشن موجود جو میری اطلاعات کے مطابق وہ موجود نہیں کیونکہ اب کافی دیر ہو چکے ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جمع کروا دی گئی ہے الیکشن کے اوپر جانے کی بھی بات نہیں کی جائے گی لیکن یہ بات وہ کہہ سکتے ہیں کیوں نہ ہم ان کو تحلیل کرتے چلے عوان کی عدالت میں چلتے ہیں اور جو سب سے بڑی گلتی کروانے کی عمران خان صاحب سے کوشش کی جاری ہے وہ کوشش یہ کی جاری ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ نواز شریف کی طرح جو ہے وہ وہ غلطی کرے اور غلطی کے بعد وہ اپنی پاک فوج کے خلاف بولنا شروع کر دیں لیکن ابھی تک عمران خان صاحب نے اپنے آپ پر مکمل وہ کنٹرول حاصل کیا ہوئے وہ کسی طریقے کی کوئی بھی غلطی جو ہے وہ نہ کرے پچھلے دنوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے سوشل میڈیا پہ پاک فوج کے خلاف باتیں کی گئی اور اس کے پر عمران خان صاحب نے ایک ایک ایکشن بھی لیا ہو بھی سکتا ہے کہ پاکستان طریقے صاحب کے میڈیا سیل سے یہ غلطییں کی گئی ہوں لیکن عمران خان صاحب نے فوری طور پر پاک فوج کے خلاف بولنے والے ان تمام لوگوں کے خلاف کاروائی کا خکم بھی دیا اور ناظرین جو سب سے بڑی خبر جو آپ کو میں ایک دینے جا رہا ہوں وہ یہ کہ ایم کی ایم کو سب سے زیادہ جو سوٹیبل ہے وہ اپوزیشن ہی ہے کیونکہ اپوزیشن وہ تمام مطالبات ماننے کو تیار ہے جو وہ منوانا چاہ رہی ہیں ایم کی ایم کی ایم کو مہا پر اچھی خاصی سیٹیں بھی مل جائے گی ان کے الیکشن ریفارمز کے بلدیات کے حوالے سے بھی ان کی سیٹس کے حوالے سے بھی ارجسمنٹ ہو رہی ہے جو سب سے بڑی مبینہ طور پر میرے پاس اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ ایم کی ایم کے جو بانی ہے جو پرانے رہنمہ ہے جو بڑے ان کے رہنمہ ہیں جو ان کے بڑے کلوز جن کی ہاتھ میں وہ پوری پارٹی تھی الطاف حسین صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ شاید ان کی مبینہ طور پر دوبارہ پاکستان کی سیاست میں انٹری کی بات بھی کی جاری ہے اور جس حالات میں اس وقت اپوزیشن موجود ہے جو ایک دوسرے کو لڑکانا کی سڑکوں پر گسیٹے کی بات کرتے تھے جو ایک دوسرے کو غردار بھی کہتے تھے اور جس نے ابھی تک پاکستان زندہ بات کا نعرہ نہیں لگایا وہ سب مل کر بھی وہ اس کو لا سکتے ہیں اور یہ مبینہ طور پر یہ اطلاعات ہمارے پاس موجود بھی ہیں اب یہ فیصلہ قوم کو کرنا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے لیکن عمران خان صاحب نے وہ ایک بات میں بار باپ نے وی لوگز میں وہ کرتا رہتا ہوں کہ جب عمران خان صاحب چور اور لٹیروں اور غرداروں کو ہاتھ لگائیں گے تو وہ سب ایک ہو جائیں گے اور آج یہ بات ان کی سچ ثابت ہوئی اور آج کی تقریر میں وہ بالکل بے بس نظر آئے ہیں کہ جیسے ہی وہ سب کچھ ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے لیکن وہ ہار ماننے والے نہیں ہیں یہ تو دیفنیلٹی ان پر ایک بات کنفرم ہے کہ وہ بات جو کرتے ہیں وہ پوری کرتے ہیں اور اپنے اوپر ابھی تک انہوں نے وہ کنٹرول حاصل ضرور کیا ہوا ہے اور آخری وہ بات جو بتانے جا رہا ہوں بجٹ کے حوالے سے کہ بجٹ جو ہے وہ اس وقت ازہاگڈار صاحب جو ہے میرے پاس اطلاعات ہیں کہ وہ اس کی تیاری شروع کر دی ہے جو آخری بجٹ جو اب سے کچھ دیر منت بعد پیش کیا جانا تھا وہ عمران خان صاحب نے اس میں ایک سوچا تھا کہ کیوں نہ میں یہ بجٹ پیش کرنے کے بعد اسمبلیہ کو تحلیل کروں گا یہ ان کے گروپ میں یہ بات ہوتی تھی ان کی کیابنٹ پر بات ہوتی تھی لیکن اس سے پہلے طریق عدم اعتماد کی تحریک کو پیش کر دیا گیا اور اس کے بعد اب یہ اگر یہ طریقہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ بجٹ اس حاگڈار صاحب جو ہے وہ پیش کریں گے اور دیکھیں بدقسمتی دیکھیں کہ ایک مفرور چور جو وہاں پر بیمار بیٹھے اور پاکستان آنے سے ڈرتے ہیں اور اب وہ ہی آ کر پاکستان کی ریاست کا فیصلہ کریں گے اور یقین جانے اس بار اگر یہ جو میرے پاس اطلاعات ہے کہ اگر اس بار جو ہمارے پاس جو ہمیں میری ذاتی نظریہ بھی ہے جو ہمیں نظر آ رہے اگر اچھے فیصلے نہ کیے گے تو یقین جانے ہمارے لئے بہت دیر ہو جائے گی اپنا خیال رکھئے کہ اپنے اس چینل کا بھی خدا حافظ